تو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو فائنلی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں فلم شدہ شدہ لو پاپا کے اپنے پہلے چار دنوں کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں اور جانیں گے کہ یہ مووی باکس آفیس کے اوپر کتنی کلیکشن کرنے میں کامیاب رہی ہے کیا یہ مووی باکس آفیس کے اوپر ہیٹ ہو چکی ہے یا پھر ہو چکی ہے فلوپ فلم کا بجٹ کتنا ہے تو وہیں دوستو اس فلم کو کس کی ڈائریکشن میں بنایا گیا ہے بات کریں کہ اسے کے بارے میں تو دوستو بس آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہی گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ بھی گپی گرے وال شندہ گرے وال اور ساتھ ساتھ دوستو ہینا خان کو بہترین ایکٹر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی اس سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے دوستو اگر بات کریں فلم شندہ شندہ نو پاپا کے باکس آفیس کولیکشن کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم کے اندر ہمیں گپی گرے وال کے ساتھ شندہ گرے وال ہینا خان پرینس کوول جیت سنگھ اہم کرداروں میں نظر آئے ہیں اور دوستو ان سبھی ایکٹرز کی پرفارمنس ہمیں اس مووی کے اندر لا جواب دیکھنے کو ملی ہے دونوں کی طرف سے ہی پوزیٹیو ریویوز ملے ہیں اور فور سٹار کی ریٹنگ ملی ہے جو کہ سمجھئے تو ایک اچھی شروعات اور ایک اچھا ریسپانس کہہ سکتے ہیں اور فلم کو دیکھنے کے لیے آڈینس اپنی فیملیوں کے ساتھ دڑا دڑ سینما گروں میں جا رہی ہیں اور اس مووی کو انجوائے کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس مووی کو آورسیز میں ایک بہت بڑے سکیل پر ریلیس کیا گیا ہے اور دوستو یقین مانئے کہ اس مووی کو آورسیز سے بھی کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتائیے کہ گپی گرے وال کی فیلم فولونگ آورسیز میں کافی زبردست ہے جس کی وہ چلتے ہیں فلم کو اچھا خاصا ریسپانس مل رہا ہے آورسیز سے اگر بات کی جئے اس فلم کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس فلم نے پہلے ویکنڈ کے اندر ہی سارے ریکارڈز کو توڑ دیا اور ایک اچھی خاصی کلیکشن کرتے ہوئے ہمیں نظر آئی ہے اور اگر بات کی جئے اس مووی کی بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو یہ فلم اپنے پہلے تین دنوں کے اندر لگ بگ بارک روڑ ساٹھ لاکھ روپے کے آراؤنڈ کلیکشن کرنے میں کامیاب رہی ہے جو کہ دوستو سمجھئے تو ایک اچھی شروعات کہہ سکتے ہیں اور فلم نے سال دوہزار چوبیس یعنی کس سال کی پنجابی فلم انڈیسٹری میں سب سے بڑی اوپننگ لینے والی مووی بن چکی ہے لیکن دوستو ابھی ہاں اگر بات کی جئے اس فلم کے چوتھ دن کے بوکس آفیس کلیکشن کی یعنی آج کی بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج ہے اور فلم کے کلیکشنز میں ہمیں تھوڑا بہتا ڈراب دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ دوستو ورکنگ نہیں ہے جس کی وجہ سے فلم کے کلیکشنز ہمیں تھوڑی بہتی گرہوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے پھر بھی دوستو یہ فلم اگر بات کیجئے ورلڈ وائیڈ بوکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو یہ فلم آج بھی بوکس آفیس کے اوپر لگ بگ ایک کروڑ نبے لاکھ روپے کے آراؤن کلیکشن کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے سکتی ہے اپنے چوتھے دن لیکن دوستو آپ لوگوں کو یہ مووی کیسی لگی آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ بھی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں بوکس آفیس ریپورٹس جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں ملتے ہیں ریکس وڈی میں تب تک کے لیے گود لگ